اسلام علیکم کلاس 9 کے سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ کی میٹس کی نئی بک آ چکی ہے اور اس میں چیپٹر نمبر 4 اور خاص طرح پر 4.1 4.2 4.4 اور 4.5 یہ 10 مارکس کی فیکٹرزیشن ہے اور فیکٹرزیشن نہ صرف 9 کلاس میں بلکہ انٹر کلاس میں جس کی فیکٹرزیشن اچھی نہ ہو اسے انٹر کا میٹس اچھا خاصہ مشکل لگتا ہے ہر ٹائپ سے پہلے جو بنیادی رول ہے سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو کوشن دیا جائے تو اس کوشن کے اندر آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کچھ کومن تو نہیں آرہا کیونکہ ہر ٹائپ کے اندر اگر آپ اس کی پہچان سیکھ لیں گے تو اگر کوئی ایشیو ہوگا تو وہ یہی ہوگا کہ اس میں سے آپ کو کومن لینا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کومن کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے کومن لینا ہے ہم factorization کو اس طرح سے دکھیں گے کہ ہمارے پاس 2 drum بھی ہو سکتی ہیں 3 drum بھی ہو سکتی ہیں اور اگر یہاں پہ ابھی دیکھا جائے تو 3 drum سے اور 3 drum میں سے جب بھی ہم common لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک drum میں 3 element ہوتے ہیں sine, constant اور variable S, C, V S سے sine, C سے constant, V سے variable sine آپ کو پتا ہے کہ یہاں تو plus ہوگا یہاں پھر minus ہوگا constant نمبر کو کہتے ہیں variable آپ کے پاس ABC, XYZ بغیرہ variables ہوتے ہیں تو لہذا جب بھی ہم common لیتے ہیں تو ہمیں sine سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا common آئے گا اس کے بعد constant اور اس کے بعد variable تو sine کے بارے میں جو بات ہے common کی وہ یہ ہے کہ ایک طرح سے ہم کہہ ستے ہیں کہ ہمیشہ sine positive common آتا ہے اور صرف ایک صورت ہے جس میں negative common آتا ہے اگر all terms کی sine negative ہو یہاں چن پوشن میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ sine plus اور minus کی ہوتی ہے یہاں کہلے کہ ایک sine plus اور ایک minus ہوتا ہے لیکن میرے کہنے کے مطابق اس طرح تو common positive آئے گا لیکن اس صورت میں کوشن کو لیتے ہوئے ہمیں negative بھی common لینا پڑ جاتا ہے تو ہمیں positive common لینا ہے اور positive common لینے کے بعد ہمیں اس کے بعد constant کی طرف دیکھنا ہے اور constant میں ہمیں وہ table select کرنا ہے جو کہ بڑے سے بڑا ہو اور تینوں terms یا چاروں terms بھی ہو سکتی ہیں جس سے وہ table divide ہو رہا ہو تو دیکھا جائے تو اس میں کئی tables ہیں کئی اس کے common factors ہیں جیسے 2 بھی آ سکتا ہے 4 بھی آ سکتا ہے تو کہ system 8 24 2 کے table میں بھی آ رہا ہے 4 میں بھی آ رہا ہے 8 میں بھی آ رہا ہے تو یاد رکھیں کہ جب کئی table اس میں سے common آ رہے ہوں تو ہمیں سب سے بڑا table یہاں سے common لینا ہوگا اس طرح سے ہم اس میں سے 8 common لیں گے تو سائن کے بعد constant کا بھی مسئلہ حال ہو گیا variables میں بنیادی طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ variable common آئے گا جو all terms کے اندر موجود ہوگا اگر all terms میں وہ variable موجود نہیں ہیں تو پھر common نہیں آ سکتا اور اگر تمام term میں وہ موجود ہے تو یہ ایک question ایسا ہے جو ہم نے خود تیار کیا ہے جو آپ کو شاید book سے نہ ملے کیونکہ book میں کئی question کرنے کے بعد یہ concept بنتا ہے ہم جب اپنے question کرواتے ہیں تو اس میں مقصد ہوتا ہے کہ ایسا question بنایا جائے جس میں ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے کے لیے ہو جائیں تو یہاں پہ variables کو دیکھتے ہیں تو x تینوں term میں موجود ہے اور y بھی تینوں term میں موجود ہے لیکن z اور p صرف z second term میں اور 3 third term میں موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ p اور z تو common نہیں آنے والا اور جب تینوں term میں variable موجود ہوگا کوئی بھی تو اس صورت میں وہ x یا y variable common آئے گا جس میں اُن میں سے سب سے power سب سے چھوٹی ہوگی جیسے اگر ہم x کو دیکھتے ہیں تو یہاں 3 ہے یہاں 4 ہے یہاں پہ square ہے تو اس کا مطلب ہے کہ x square ہمیں common لینا ہوگا تو اس طرح سے x square common آگیا اور دوسرے نمبر پہ y بھی تینوں term میں موجود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ y کی power 1 سب سے چھوٹی ہے اب یہاں پہ bracket لگا دیا جائے گا bracket لگانے کے بعد ہر trump کو اس سے مطلب ہر trump کو اس واضحے نمبر سے divide کر کے جو آئے وہ bracket پہ اندر لگ دیا لے گا تو plus plus تو plus ہی ہوگا plus پہلی trump کو یہاں پہ بھی چاہے تو نہیں لکھیں سمجھانے کے لیے لکھائے اور یہ 2 is a 16 ہے اور x کی جو بھی power اس میں سے 2 کو less کرنے پہ x کی power 1 آ جائے گی اور 1 کو بھی آپ نہیں لکھتے اور y already 1 power ہے تو مکمل چول پہ باہر common آ جائے گا اور اس کے بعد next trump میں ہم دیکھتے ہیں کہ plus minus minus ہو جائے گا اور 8 ونزہ 8 ہے اور 1 ہم لکھتے رہی ہیں اگر کوئی اور بھی variables جس سے multiply ہو جائے ہو اب x کی power 4 میں سے ہم نے square کو less کیا تو x square آ گیا y کی power 3 ہے تو 1 less کیا تو y square آ گیا اور z جیسے کہ ہم نے common نہیں لیا تھا ویسے کہ ویسے لکھ دیا جائے گا اور اب here last round plus 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 پلس ہو جائے گا اور plus کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ 8 3 سے 24 ہوتا ہے 3 لکھ دیا جائے گا اور اس y کے 2 میں سے 2 less ہوا تو وہ باہر آ گیا یہاں x کی power 0 ہے اور x کی power 0 تو 1 ہوتا ہے اور اسی طرح y کا square ہے تو اس کی power ہم 2 میں سے 1 less کریں گے تو 1 آ جائے گی پی ہم نے common نہیں لیا اور مقامل ہونے کے بعد آپ bracket کو open کر کے close کر دیں گے اور یاد رکھیں کہ جو بات ہمیں سب سے پہلے کرنی چاہیے تھی وہ اس turn کر رہے ہیں کہ آپ کو factorization کا بھی معلوم ہونا چاہیے کہ factorization آخر کیا ہے ہمارے mask کے اندر دو کسیم کی form normally ہم discuss کرتے ہیں ایک addition form ایک product form addition form میں آپ کا subtraction form بھی آ جاتی ہے اگر ہمیں factorization کہا جائے تو ہم product form میں لاتے ہیں answers کو اور addition form یا subtraction form یا mix form کوئی بھی ہمیں اس طرح سے addition form دی جائے تو ہم اسے product form میں جب تبدیل کر دیتے ہیں تو factorize کا process کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور دوسرے طریقے سے یہ بات کر دیں کہ دیکھیں یہاں پہ ابھی تین drum ہیں ان کے بعد چال بھی ہو سکتی ہیں چال کے بعد پانچ بھی ہو سکتی ہیں یا دو drum بھی ہو سکتی ہیں لیکن جیسے ہی ہم تمام drum میں سے کچھ common لیتے ہیں اور common لینے کے بعد ہم یہاں پہ bracket لگا کے اسے open اور close کر دیتے ہیں تو یہ تینوں drum ہمارے پاس one drum میں کنمت ہو جاتی ہیں اگر کچھ common نہیں آتا تو one common نازمی آتا ہے اور ہماری factorization means جیس کیا ہے addition to protect form تو لہٰذا اگر ہم پوری drum میں جیسے اگر ایسے کوشن لکھاؤ x plus y plus z آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کچھ بھی common نہیں آرہا تو اگر آپ سے کوئی کہے بھائی آپ کو ایک challenge کوشن دیتے ہیں آپ اس کی factorization کر لیں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ three terms کو one drum میں change کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم اگر اس میں کچھ بھی common نہیں آرہا یا دوسرے الفاظ میں common آرہا تو ہمیں one common لینے کے بعد جیسی ہم یہ bracket close کریں گے open کریں گے اور اندر وہی چیز same آجائے گی تو اس کا مطبہ ہے کہ یہ addition to protect form change ہوگئی اگر آپ پاس 10 بھی آپ کا concept حل کرنے میں حل دے سکتا ہے تو لہذا کوئی بھی ٹائپ ہو کوئی بھی ٹرمز ہو جب ہم اسے بکست کریں گے تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ اس پہلی 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 پہلی